السلام علیکم دوست و ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے آپ لوگوں سے جو آج کی پہلی ویڈیو تھی اس میں یہ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک اچھی خبر دوں گا اور اس کے علاوہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ انفیکشن ریٹ ڈراؤپ ہونے کے بعد اب پاکستان میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو مریضوں کی اموات کی شرح ہے یا ڈیٹھ ریٹ ہے وہ بھی کام ہونا شروع ہو چکا ہے اور ایک اور بڑی وجہ جو وہ عمومی طور پہ ساری دنیا میں اور خصوصی طور پہ پاکستان میں بھی قرار دی جا رہی ہے کہ اگرچہ لوگوں کو انفیکشن ہوئی لیکن جو ڈیٹھ ریٹ ہے وہ بہت جلدہ اب نیچے آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت فیزیکل ڈسٹینسنگ فیس ماسک کا استعمال اور ہاتھوں کو دونے کی روٹین جو سابن اور پانی سے ہے وہ اب اس حد تک پورے ملک میں ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو کرونا وائرس ہوتا بھی ہے تو وہ وائرس کا لوڈ عام طور پہ اتنا کم ہوتا ہے کہ علامات کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ جلد ریکاوری کی طرف جا رہے ہیں اور اگر آپ اس ریکاوری کے گریف پہ غور بھی کریں تو مسلسل جو ریکاوری کا گریف ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور جو ڈیٹھ ریٹ ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وائرس ہونے کے باوجود لوگوں کو اس کا کم نقصان ہو رہا ہے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج ہی آج صبح کے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں پی ایم پاکستان کے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں سے اڈریس کرتے ہوئے کہ آپ خدا کے لیے جو اپنے بڑھے لوگ ہیں جو شوگر کے مریض ہیں جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں آپ ان کا زیادہ خیال رکھیں کیونکہ وہ ولنریبل گروپ ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ڈیٹ سے دو ماہ پہلے اپنی کافی ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ اپنے بزرگوں کا اور ولنریبل گروپ اور ولنریبل گروپ کون سے ہیں جن کو شوگر ہے جن کو بلڈ پیشر ہے جن کو دل کے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ جو کینسر کی کوئی دوائی لیتے ہیں یا وہ ایسما کے پیشنٹ ہیں دما کے پیشنٹ ہیں آپ نے کسی بھی صورت وائرس کو ان کے اندر نہیں جانے دینا آپ کی پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کیونکہ جب ایک دفعہ وائرس ان کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پھر وائرس اور ایمینوٹی کے درمیان کی گیم ہوتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگرچہ میسج بہت اچھا ہے لیکن یہ بہت لیٹ میسج ان کو چاہیے تھا گورمیٹا پاکستان کو چاہیے تھا کہ آج سے ڈیٹ سے دو مہینہ پہلے وہ اس چیز کو میک شور کرتے کہ آپ کا جو ولنریجر گروپ آف پیشنٹس ہیں آپ ان کو بچانے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے اور لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دیتے اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ کے آج کل بہت زیادہ کالز آتی ہیں کہ جب مریض ریکاور بھی ہو جاتے ہیں یعنی فورٹین ڈیز کے بعد جب وہ اس وائرس سے نکلتے ہیں تو اس کے باوجود کچھ علامات جاری رہتی ہیں جس میں جسم میں درد ہونا گلے کی خراش یہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے سینس آف سمیل کا کسی حد تک کم ہونا یا ابھی تک لوس میں رہنا اور اس کے علاوہ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ درد بھی ہونا تھکاوٹ بھی ہونا کمزوری بھی ہونا تو یہ علامات جاری رہتی ہیں تو نئی سائنسی تحقیق جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اکثریت مریضوں کی چودہ دن کے اندر یا دو ہفتے کے اندر اس بیماری سے نکل آتی ہے لیکن ایک کم تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جن میں یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ کچھ عرصہ تک چلتی رہتی ہیں اور اس میں بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن میں چودہ دن کے بعد دو ہفتے کے بعد یہ علامات جاری بھی رہتی ہیں تو ان میں سے کسی کو کوئی نقصان ہونے کا ڈر نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر جب ہمارا ایمیون سسٹم وائرس کو مار دیتا ہے تو وہ ایک ڈیڈ وائرس ایک جسم کے اندر ایک باہر کی چیز پڑی رہتی ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم اس کے خلاف اس لیے رییکٹ کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ایمیون سسٹم کے اندر یہ صلاحیت ڈالی ہے کہ جب بھی کوئی باہر کی چیز ہمارے اندر جائے گی تو کسی نہ کسی شکل میں وہ ایمیون سسٹم اس پر رییکشن دے گا جیسے مثال کے طور پر اگر آپ باہر کہیں گئے ہوں اور کوئی ایک ہلکا سا پتہ یا کوئی چیز آپ کے گلے میں چلے جائے تو آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کا ڈیفینس سسٹم ہے تو اسی طرح ایمیون سسٹم جب وہ وائرس ڈیڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے جب وہ کسی اور میں نہیں جا سکتا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے باوجود آپ کا ایمیون سسٹم اس پر رییکٹ کرتا ہے آپ کے جسم میں تھوڑا درد رہتا ہے آپ کو تھکاوت رہتی ہے آپ کے گلے میں خراش رہتی ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت پریشان مت ہوں اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ انٹی الرجی انٹی ہسٹامین لیں جیسے کہ ہم سیٹریزین کی ٹیبلٹس دیتے ہیں رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ٹین میلی گرام کیونکہ اس میں نیند کا الیمنٹ ہوتا ہے اور ہم لوریٹرڈین دیتے ہیں یا فیکسو فینادین دیتے ہیں یہ فیکسو فینادین عام طور پہ ہم سکسٹی میلی گرام صبح و شام دیتے ہیں اور لوریٹرڈین دس میلی گرام ہم دن میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں نان سیڈیٹنگ ہے اور اس کے علاوہ بعض مریضوں میں ہم مونٹی لیوکیس سوڈیم مختلف برینڈ نیم اس کے آویلیبل ہیں یہ ٹین میلی گرام کی ہوتی ہے یہ بیسیکلی میس سیل سٹیبلائزر ہے یہ ہم دس میلی گرام کی دیتے ہیں دن میں شام کے وقت تو وہ تمام لوگ جن میں سینس آف سمل کی آ کا لوس ہو یا ان میں گلے میں خراش ہو تو وہ یہ دونوں دوائیاں یہ جو میں نے مجوزہ ٹائم ہیں ان پہ آپ لے سکتے ہیں پانچ سے سات دن کے لیے ویکنس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں جس میں گوشت ہے جس میں کیمہ ہے جس میں سوپ ہے جس میں یخنی ہے جس میں پھل ہیں جس میں جوسز ہیں اگر آپ کو ڈائیابیٹیز نہیں ہے تو آپ اپنی خوراک بہتر کر سکتے ہیں اور اپنا آپ زیادہ سے زیادہ ریسٹ لے سکتے ہیں اور امید تو یہی ہے کہ یہ وائرس اس وقت کسی کو آپ سے منتقل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ میں یہ علامات کسی حد تک برقرار ہیں تو آپ ماسک بھی پہن کے رکھیں اور ہاتھ بھی دھویں لیکن چانسز بہت زیادہ یہ ہیں کہ یہ ڈیڈ وائرس ہے اور یہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر آپ کے جسم میں درد رہتا ہے جو آپ کو دو سے تین ہفتے مزید چل سکتی ہیں یہ ساری علامات تو اس درد کے لیے آپ پیراسٹ امول کی ٹیبلٹ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں آج کی امید ہے آپ لوگوں کو کسی حد تک ان کی سمجھ آئیوی ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہر مرحلے پہ کسی نہ کسی طرح سے اپ ڈیٹ کو جاری رکھا جائے اور آپ کو ایک چیز خصوصی طور پہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہر مرحلے پہ بہت زیادہ ساتھ دیا ہے بہت زیادہ مجھے دعائیں دی ہیں اور آج کل آپ سے اگر رابطہ میرا کام ہوا تھا اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی ویڈیو میں کہ میرا پرسنل میرا فیملی لاؤس ہے جس کی وجہ سے چاہے میں گریونگ میں ہوں لیکن میں آہستہ آہستہ واپس اپنی روٹین کی طرف جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ رابطہ رہے گا اور آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائے بیماری اور آزمائی سے محفوظ رکھیں